بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیئر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے حسب روایت کچھ نئی چیزوں کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہو گئے ہیں کافی انٹریسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے اینڈ سکھ ضرور دیکھئے گا لیکن ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک آٹو کیئر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چلی چل کے دیکھتے ہیں آج کا سب سے پہلا آئٹم جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک خوبصورت سا میٹل بٹن ہے اور اس بٹن کی خاص بات کیا ہے اصل میں ہم لوگ لائٹے تو آپ کو اکثر دکھاتے رہتے ہیں لیکن لائٹوں کو چلانے کے لیے جو چیز اسمال ہوتی ہے بٹن اس کا اکثر مسئلہ ہی رہتا ہے کیونکہ زیادہ تر لائٹس آج کل دول ٹون میں آ رہی ہیں جیسے کہ یلو وائٹ لائٹ ہوتی ہے جن میں میڈیم یا منی درائیونگ لائٹ بگ درائیونگ لائٹ آ جاتی ہے اب اس میں چونکہ دو کلرز ہوتے ہیں تو اگر ہم لوگ سمپل بٹن لگائیں گے تو وہ یا یلو کو جلائے گا یا وائٹ کو جلائے گا یا پھر اس کے لیے آپ کو دو بٹن لگانے پڑتے ہیں تو ایک تو یہ دول پوائنٹ بٹن اس مسئلے کا بھی حل ہے کہ ایک بٹن میں آپ کو دونوں پوائنٹس مل جاتے ہیں آپ اپنی مرضی کا پوائنٹ جلا سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے لائٹ ہیوی ہے تو اس مسئلے کا بھی حل ہے کیونکہ یہ ہیوی ڈیوٹی قسم کا بٹن ہے آپ کی جتنی مرضی ہیوی لائٹ ہو یہ تمام لائٹس کو چلا پائے گا اچھا ابھی ہم لوگ بٹن کی بات کریں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تین نشان بنے ہوا ہیں سینٹر میں اس کے راؤنڈ ہے جو کہ آف ہوتا ہے اور دونوں سائٹوں پہ وان اور ٹو دو پوائنٹس ہیں اگر آپ اس پہ وائٹ رکھ لیتے ہیں تو اس کو اس سائٹ پہ آپ کریں گے تو یہ وائٹ لائٹ جل جائے گی سینٹر میں آف ہو جائے گی اور اس سائٹ پہ جو ہے یلو لائٹ جل جائے گی اچھا اب بٹن کی اگر بات کی جائے تو یہ پورا کا پورا میڈ آف میٹل ہے دومینو کی اوپر بینڈنگ ہوئی بھی ہے اور کافی سالٹ قسم کا بٹن ہے اس سائٹ پہ ایک ہول دیا گیا ہے اگر آپ بائک پہ لگاتے ہیں تو اس کو آپ میرر والی جگہ پہ بھی لگا سکتے ہیں یا کوئی اور پیچ پہ لگا کے کوئی سکرو کی مدد سے اس کو آپ کسی بھی جگہ پہ اٹیج کر سکتے ہیں گاڑی میں اگر لگانا چاہتے ہیں اس کو کیونکہ ڈول ٹون لائٹس گاڑی میں بھی لگتی ہیں تو اس میں آپ یہاں پہ پلین جگہ دیکھ رہے ہیں پوری کی پورا ایریا پلین اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ اس پر ڈبل سٹکر لگا کے آسانی سے ڈیش بورڈ کے ساتھ کسی بھی جگہ پہ اس کو چپکا سکتے ہیں اور اگر سکرو کے ساتھ لگانا چاہیں تو سکرو بھی لگا سکتے ہیں کیبل جو ہیں اس کے پیچھے تین ہیں کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں دو پوائنٹس ہوتے ہیں تو ایک انپوٹ کی اور دو آؤپوٹ کی کیبلز ہوتی ہیں ابھی ذرا میں آپ کو لگا کے چیک بھی کروا دیتا ہوں لائٹ کے ساتھ کہ یہ ایکچول میں ورکنگ کیسے کرتا ہے چلیے تو ابھی ایک ڈول ٹون لائٹ ہے ہمارے پاس جس کے ساتھ ہم نے اس بٹن کو اٹیج کیا ہے اور ابھی آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ سینٹر پوزیشن میں ہے تو یہ لائٹ آف ہے اس کو اگر ہم لوگ ایک سائٹ کریں گے تو یہ وائٹ لائٹ جالے گی اس کو سینٹر میں کریں گے تو آف ہوگا لیفٹ سائٹ کریں گے تو یہ یلو لائٹ جالے گی سینٹر میں آف ہو گیا اس سائٹ یلو اور اس سائٹ وائٹ لائٹ کچھ میں آپ کو پرائز بھی بتاتا چلوں تو یہ خوبصورت سا میٹل بٹن آپ کو آویلیبل ہوگا ساڑھے ساتھ سو روپے میں اور ڈیلیوری جو ہے پورے پاکستان میں آویلیبل ہے یہاں پہ میں آپ کو اس لائٹ کے بارے میں بھی بتاتا چلوں لائٹ کی آلریڈی ہم لوگ ویڈیو بنا چکے ہیں لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے ٹک ٹاک فیمس لائٹ ہے یہ اور یہ بھی ہینڈل وار پہ بھی اور ملٹیپل لوکیشنز پہ انسٹال ہو جاتی ہے ڈیول ٹون لائٹ آپ کو آویلیبل ہوگی جی پندرہ سو رفے میں بڑی خوبصورت قسم کی لائٹ ہے اور روشنی بھی اس کی بہت تیز ہے آج کا نیکسٹ آئٹم جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک عدد بلب ہے ایلیڈی بلب جو سپیشلی آتا ہے ون ٹو فائیو اور سیونٹی سی سی بائکس کے لیے یا وہ تمام بائکس جن میں سیونٹی اور ون ٹو فائیو والی ہیڈ لائٹ لگی ہوئی ہے اب اس بلب کی کیا خاص بات ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایلیڈی میں آتا ہے جو اپنا سیونٹی ون ٹو فائیو کا بلب ہوتا ہے وہ ہیلو جن میں ہوتا ہے اس کی روشنی اتنی تیز نہیں ہوتی جبکہ یہ ایلیڈی میں ہونے کی وجہ سے ایک تو اس کی لائٹ وائٹ ہوتی ہے اور دوسرا اس کے تین سائڈوں پہ ایلیڈیز لگی ہوئی ہیں تو روشنی اس کی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے پھر دوسری بات یہ کہ یہ پراپر ون ٹو فائیو اور سیونٹی بائک کی فٹنگ میں آتا ہے آپ کو کسی قسم کی کوئی الٹریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہی ماؤنٹ ہے اسی ہولڈر میں یہ پراپر فٹ ہو جاتا ہے آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے پرانا بلپ نکال کے اس کو لگا دینا ہے اب اس کی اگر بارڈی کی بات کی جائے تو عام بلپ کی نصوت یہ ایلیڈی بلپ جو ہے اس کی پوری بارڈی جو ہے وہ میٹل کے بنی ہوئی ہے باقی اس کے سرکٹ وغیرہ سارا کچھ اس کے اندر ہی ہیں اور باقی باقی پورا کا پورا کیس میٹل کا ہے اور اس کے جیسے کہ میں نے بتایا تین سائٹ پہ ایلیڈی ہے جس وقت فل کریں گے تو اس وقت تینوں سائٹوں کی جلیں گی اور جس وقت ڈیم لائٹ لگائیں گے تو ایک سائٹ کی لائٹ بج جائے گی مطلب روشنی تھوڑی سی کم ہو جائے گی تو ابھی ہم لوگ ذرا سے اس کو لگا کے بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کی ایک اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانا بھول گیا وہ ہے آپ کی پاکٹ فرینڈلی ہے پرائس میں بھی کم ہے یہ تین ایلیڈی والی لائٹ آپ کو آویلیول ہوگی ساڑھے پانچ سو روپے میں اور سیونٹی ون ٹو فائف کے لیے پورے پاکستان میں آپ اس کو آٹر کر سکتے ہیں اس کو ابھی ہم لوگ چلا کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی روشنی کیسی ہے چلیے تو ابھی ہم اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کی فل لائٹ لگاتے ہیں تو فل لائٹ آپ اس وقت دن کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں کتنی تیز لائٹ ہے اور یہ بھی بیم میں نہیں لگی جب بیم میں لگتی ہے تو یہ آگے کی طرف راپر تھو بناتی ہے اور ڈیم لائٹ کے اگر بات کی جائے تو ڈیم لائٹ میں ایک ایلی ڈی اس کی بجھ جاتی ہے لائٹ سوڈیس ہی کم ہو جاتی ہے تو ڈیم لائٹ بھی اس کی اچھی خاصی تیز ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو کیسے لگے آج کے پروڈٹس کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ فیس بوک ویب سائٹ انسٹاگرام سارے لنکس ہم نے دسکرپشن میں دے دیئے ہیں اگر آپ نے ابھی تک وزٹ نہیں کیا تو ڈو وزٹ دیم اور لائک فالو تو ضرور کیجئے تاکہ آپ کو نئی نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مزید کچھ نئی پروڈٹس کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے دیکھتے رہی آٹو کیر اللہ حافظ